اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے والے ہیں 26 جنوری کے بارے میں کہ اس دنیا سے کیا ہوا کہ یہ دن انڈین ہسٹری کا ایک میموریبل ڈے بن گیا ایک یادگار دن بن گیا اور اتنا زیادہ انپورٹنٹ ڈے ہے کہ انڈین ہسٹری اس دن کے بغیر انکمپلیٹ ہے ناقص ہے ادھوری ہے اور یہ دن 26 جنوری یہ انڈیا کا نیشنل ہولی ڈے ہے پورا ہندوستان اس دن کو ری پبلک ڈے کے طور پر سلیبریٹ کہتا ہے مناتا ہے تو اس دن ایسا کیا ہوا what happened in this day کہ یہ دن اتنا زیادہ اہم اور انپورٹنٹ ہو گیا کہ انڈین ہسٹری اس دن کے بغیر انکمپلیٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو کہنا انشاءاللہ ہم اسی بات کو جاننے کی کوشش کریں گے ویسے تو لاسٹ یر کے اندر بھی اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنائے جا چکی ہے کہ why this day is important in انڈین ہسٹری کہ ہندوستان کے تاریخ کے اندر یہ دن اتنا زیادہ اہم اور انپورٹنٹ کیوں ہے لیکن چونکہ ہماری قوم کے اندر ایک weakness ہے false ہے ایک نقص ہے خامی ہے کہ ہم لوگ اپنی ہسٹری کو یاد نہیں رکھتے حالانکہ جو ہسٹریز ہوتی ہیں وہ guidance کا کام کرتی ہیں وہ ہمیں guide کہتی ہیں کہ ہم اپنے future میں اپنی life میں goal کو achieve کرنے کے لیے ایک successful ہونے کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے 26 ینوری کے تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت جانا پڑے گا 15 اغسٹ کے تاریخ کے اندر تاکہ ہم اچھے طریقے سے 26 ینوری کے تاریخ کو ہسٹری کو سمجھ سکیں تو 15 اغسٹ 1947 کو جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہمیں بریٹش رول سے freedom ملا آزادی ملی تو ہمیں ضرورت پڑی کیسے قانون کی کیسے constitution کی کہ جس کے بیس پر ہم انڈیا کے سسٹم کو چلا سکیں ہم ہندوستان کے نظام کو چلا سکیں اس کے بعد 29 اغسٹ کے اندر 1947 کو ایک کمیٹی وجود میں آتی ہے جس کمیٹی کا نام ہے the drafting کمیٹی جس کمیٹی کے chairman ہوتے ہیں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر یہ ساتھ members کی کمیٹی ہوتی ہے اس کمیٹی کے اوپر ذمہ داری یہ ہوتی ہے responsibility یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ایسا قانون بنانا ہے ایک ایسا constitution بنانا ہے کہ جو proper ہو permanent ہو اور اس کے ذریعے ہم ہندوستان کی نظام کو چلا سکیں جو سب لوگوں کے لئے equal ہو اس کے بعد after 3 years کتابک اندر موجود ہے کہ 2 سال 11 مہین 18 دن so you can say it approximately after 3 years 3 سال کے بعد ایک draft وجود میں آتا ہے جس کے اندر ہندوستانی دستور لکھا ہوا تھا اس کے بعد the constitution of parliament کے different programs کے اندر اس نئے دستور کے پہلو پر بحث ہوتی ہے اور finally 29th of November کو 1949 کو اس کو accept کر لیا جاتا ہے اس کے بعد 24th of January کو ایک چھوٹا سا program منعقد ہوتا ہے جس کے اندر اس نئے constitution پر نئے دستور پر سارے members دستخط کہتے ہیں sign کہتے ہیں and finally 26th of January کو پورے ہندوستان کے اندر اس قانون کو لاغو کر دیا جاتا ہے تو یہی ریزن ہی کہ یہ دن اتنا زیادہ important ہے کہ اس دن ہم نے اپنے ملک میں اپنے قانون کو اپنے لوگوں پر نافذ کیا تھا آپ بہت سائی جگہ اپنے لکھا ہوا دیکھیں گے کہ on this day the constitution of India came into existence کہ اس دن ہندوستان کا سب ویدھان وجود میں آیا